اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں کوسٹن نمبر 11 & 12 2.5 ایکسسائز ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی اس ویڈیو کے اندر اگر آپ چینل پہنے والے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ساتھ میں لگے جو بیل آئیکن ہے اس پہ بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والے جو ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن ملتا رہے سو گائز چلتے ہیں اب کوسٹن نمبر 11 کے سلوشن کی طرف سب سے پہلے آپ دیکھیں جو کوسٹن لکھا ہوا ہے کوسٹن نمبر 11 ہمارے پاس یہاں پہ شوڈ ہے دی ویڈی ایکس اس اگل ٹو وائی بائی ایکس اب یہاں پہ یہ چیز ہمیں پروف کرنی ہے کہ آپ ڈیریویٹیو نے جس میں ایک سائیڈ دی ویڈی ایکس ہو دوسرے سائیڈ آپ نے جو پروف کرنی ہے وہ ہے وائی بائی ایکس کا اگر وائی بائی ایکس اس اگل ٹین انوارس ایکس بائی وائی ہو تو یہ اب ہمیں فنکشن گیون ہے ایمپورٹن کوسٹن لیکن بہت ایزی کوسٹن ہے صرف آپ اپنے پاس نوڈ بوک رکھیں ایک پین اپنے پاس لیں اور جو میں سٹپ بتاتا جائوں اس طرح آپ اس کو سولف کرتے جائیں ساتھ میری ویڈیو دیکھیں اور ساتھ اپنے ساتھ سولف کریں تاکہ آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے اور آپ کو کوسٹن کی سمجھ بھی آجائے اب چلتے ہیں سلوشن کی طرف سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پہ جو فنکشن گیون ہوتا ہے ہم وہ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اپ وائی بائی ایکس ہے اس اکل ٹین انوارس ایکس بائی وائی یہ ہمارے پاس کیا ایک فنکشن گیون ہوا ہے اب سب سے پہلے کیا کریں گے یہ جو ایکس ہے یہاں پہ ہمیں چاہیے وائی کیونکہ ہمیں اس سائٹ پہ دبائی ایکس چاہیے کیونکہ یہاں پہ ہمیں جو پرووف کرنا ہیں وہ دبائی ایکس ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے ایکس یہاں پہ ڈیوائیوڈ ہو�Really جا کر اس کو ملٹی پلائی کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں اس سائٹ جائے گا ہی کو پر نواریل لوگ لیں گے دبائی ایکس ہو جائے گا آپ یہاں پہ ہیں کہ ہوا کہ ایکس بائی د only کرنا ہے with respect to x تو وہ یہاں پہ ہم differentiate لکھیں گے y کو پر derivative لیں گے d y و d x ہو جائے گا اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ according to rule اگر آپ کے دو variable ہوں تو وہ multiply ہو رہے ہوں تو ان میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پہ جو rule apply ہوتا ہے وہ product rule ہوتا ہے تو product rule ہم کافی بار apply کر چکے ہیں previous ویڈیوز کے اندر تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ first as this derivative of second تو second کیا ہے tan inverse x x by y تو ہم نے یہاں پہ لیکھتے ہیں بریکٹ کے اندر plus tan inverse x x by y and derivative of first یہ ہمارا پس کیا تھا simple product rule تھا ملتہ first as this derivative of second plus second as this derivative of first تو ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے x as this آئے گا derivative اس کے اوپر لیں گے تو inverse trigonometric functions کی جو formulas ہیں اس کے ادھر میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ان کے اپنے formulas ہوتے ہیں وہ formulas اگر آپ کو نہیں پتا تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پس جو rule لگا ہوا ہے tan inverse کا ہوتا ہے one by one plus x کا square اور x کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ x by y ہے دوسری سے بات ہے ہمارے پاس یہاں پہ x by y آ جائے گا اور اوپر square as this جو formula کا ہے اور derivative کس کا x کا تو x ہمارے پاس جو angle as this ہے وہ x by y ہے تو وہ یہاں پہ آئے گا as this اس کے بعد plus tan inverse x by y as this اور یہاں پہ x کا جو derivative وہ one ہو جائے گا تو وہ آپ ساتھ لکھیں یا نہیں لکھیں ایک ہی بات ہے اس کے بعد آپ دیکھیں اوپر x one کے ساتھ multiply ہوگا تو x آ جائے گا نیچے کے one plus x کا square ہو جائے گا y کا square تو یہاں پہ ہم نے x کا square کر دیا اور y کا square کر دیا اب یہاں پہ جو derivative لگا رہے ہیں ہم اس کے اوپر وہ ہے quotient rule تو quotient rule کیا ہوتا ہے جو نیچے والا ہوتا ہے وہ acess آتا ہے اس کا square ہو جاتا ہے تو وہ چیز ہم نے لی اور یہی والی چیز یہاں پہ آتی ہے first وung derivative کس کا آتا ہے جو اوپر والا ہوتا ہے تو وہ x ہے تو x کا derivative لگا رہی ہے占 پھر کر..! اوپر والا کا جو derivative لیا ہو تب وہ ایسے زیادہ ہے وہ derivative کس کا ہوگا جو second ہے مطلب جو نیچے والی ہے تو اس کا ہمارے پاس کیا ہوگا dy بے dx ہو جائے گا یہاں پہ direct آگے دیکھیں ہم نے لکھا plus اب یہاں پہ لکھا ہوا 10 inverse x by y تو یہ ہمارے پاس کس چیز کے equal ہے؟ یہ equal ہے ہمارے پاس 10 inverse x by y کس کے یا y by x کے تو ہم اس کی جگہ لکھ سکتے ہیں y by x جب بھی یہ بات equal کی ہو maths کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ y پہ x کی جگہ ہم یہ چیز لکھ سکتے ہیں اور اس کی جگہ یہ چیز لکھ سکتے ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کے replaceable ہو سکتے ہیں تو یہ بات آپ نے یاد رکھی چھوٹے چھوٹے rules ہوتے ہیں math کے اس کے بعد دیکھیں next step میں اب یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے اس کا لیں گے تو یہاں پہ ہم لے سکتے ہیں یا آپ یہاں پہ نہ بھی لیں تو آپ next میں لے سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے next step میں لیں گے کیونکہ یہاں پہ نہیں لیا ہوا تو ہم next میں لیں گے تاکہ آپ کو بہتر جو step by step پہ وہ سمجھ آتا رہے اب یہ والی چیز ہے یہ ایسٹس لکھی ہم نے یہاں پہ اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا solve کریں گے اس کو اب کیا لکھا ہوا یہاں پہ یہ x by y تو یہاں پہ y رہے گیا یہاں پہ کیا ہوگا اس کا derivative لگے گا تو one رہے گا تو simple y رہے گا مائنس یہاں پہ x d y by dx ایسٹس و نیچے y سکویر جو ہے وہ ایسٹس پلس y by x وہ بھی ہم نے صرف یہاں پہ derivative لے کے سب کا ختم کر دیا next step میں دیکھیں آپ اس کا y سکویر نیچے آ جائے گا one کے ساتھ multiple ہوگا y سکویر آ جائے گا پلس y y کے ساتھ cancel ہوگا تو x سکویر آ جائے گا یہ y لینا آپ کو آتا ہے میں نے ہر questions کے اندر یہ بتایا ہوا ہے کہ کیسے اس کام y سکویر نیچے ہوتے ہیں تو آپ یہ آپ کو خوبصور امید کرتا ہوں کہ آپ کو clear ہوگا اگر آپ میری ویڈیوز سے دیکھتے رہے ہیں یہاں پہ ہم نے symbol کیا y ہے یہاں پہ x آئے گا یہاں پہ x آئے گا دیگا پہ dx اور y کا square پلاس y پہ x یہاں پہ جو ہم نے کام کی ہے وہ صرف یہ LCM کی ہے دیکھیں یہ y جو square اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا اگر یہ اوپر جائے گا تو تب بھی جاگا اس کے ساتھ cancel ہو سکتا ہم یہاں نیچے سے اس کو cancel کر دیں گے اوپر رہے گا یہ x y کے ساتھ multiply ہوگا تو x y آ جائے گا اور y square plus x square یا اس کو آپ x² پلس y² لکھنے جیسے آپ کی مرسی وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا اب منس ہے یہ منس درمیان میں آگیا یہ x اس x dy by dx کے ساتھ ملٹیپلئے ہوگا تو کیا آئے گا یہاں پہ بھی x ہے یہاں پہ بھی x ہے یہاں پہ missing تھا یہی والا x وہ نیچے آتا ہے یہاں پہ تو اس کے ساتھ x² ہو جائے گا اور ساتھ نیچے again ہمارے پاس کے آئے گا یہی والا y² پلس x² یہ والا y² ختم ہو گئے تو وہ چیز یہاں پہ آگئے اور ساتھ ہمارے پاس dy by dx جو ہے وہ یہاں پہ آگئے پلس یہ y² جو x تھا وہ ساتھ آگئے ہمارے پاس سمپل ہم نے اس کو اس طرح ملٹیپلئے کر کے لگ کر لیا اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے بیسیکلی کہ dy by dx جو ہے یہاں پہ بھی dy by dx ہے تو دو ہیں تو ہم جو dy by dx والے ہیں ان کو دوسرے لے جاتے ہیں جو without down ان کو ایک سائٹ پر رکھ لیتے ہیں یہ dy by dx ادھر ہی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ minus ہے یہ دوسرے ڈے گا تو پلس ہو جائے گا یہاں پہ پلس ہو گئے dy by dx پوری کی پوری value یہاں پہ آگئی ہے یہ چیز یہاں پہ آگئی ہے اس میں سے ہم جو لے رہے ہیں وہ کلے رہے ہیں common y تو y یہاں پہ آگئے اوپر کہہ رہا ہے x x² پلس y² وہ یہاں پہ آگئے اور درمیان میں یہاں پہ آگئے ہے پلس رہا ہے اوپر والا جو y تھا وہ باہر آگئے تو اندر رہ جاتا ہے 1 by x تو وہ ہم نے یہاں پہ لکھ لی ہے اب دیکھیں یہاں سے جو common نکلتا ہے وہ dy by dx ہے وہ ہم نے common لے لی ہے یہاں سے 1 رہ جاتے ہو رہا گے یہ ساری چیز رہ جائے گی یہاں پہ simple x² اور یہ وہ سارا گچھ ہمارے پاس یہاں پہ رہتے ہیں اب یہاں پہ کیا رہتا ہے x² بھی آئے گا اوپر صحیح ہے یہ بھلا x² ہے تو یہ x² یہاں پہ بھی آئے گا یہاں پہ missیں گے یہ آپ دیکھ لی گئے نوٹ کر لیجئے گا جب آپ اپنے پاس question solve کر رہے ہوں تو یہاں پہ آپ نے x² ڈالنا ہے اس کے بعد y ہے پھر دیکھیں یہاں پہ LCM لے رہے ہیں یہاں پہ بھی LCM لی ہے یہاں پہ LCM لی ہے یہ دو چیزیں نیچے ہوگی اب یہ x² y² اس کے ساتھ cancel اوپر والا x اس کے ساتھ multiple ہوگا تو x² آ جائے گا یہ x کے ساتھ cancel تو یہ ساری چیز اوپر 1 کے ساتھ multiple ہوگی تو کیا آگئی یہ چیز آ جائے گا تو ہم نے x² یہاں پہ لکھ لی ہے اب یہاں پہ بھی LCM لیں گے تو ویسٹس مطلب یہ والا نیچے والا 1 کے ساتھ multiple ہوگا x پلس نیچے والا cancel اوپر x رہا جائے گا تو ہمارے پاس یہاں پہ x کا سکوئر آ گیا یہاں پہ بھی کیا تھا x² تھا اس کے بعد next یہاں پہ دیکھیں cancel کریں دو x² ہیں تو 2 x² ہو جائے گا پلس y² ساتھ آ جائے گا ویسٹس ساتھ لکھ دیں گے اور سیم کام ہم نے یہاں پہ بھی کرنا ہے یہاں پہ بھی کیا کریں گے کہ ہمارے پاس کہا جی یہ y x² ہے یہ بھی x² ہے تو 2 x² ہو جائے گا پلس y² ہو جائے گا اور ساتھ یہ چیز آ جائے گی یہاں پہ بھی یہ چیز ہے اب یہاں پہ یہ multiple ہو رہی ہے دوسرے جائے گی تو کیا ہو جائے گی divide ہو جائے گی تو دوسرے ہم نے divide کی اور ان میں سے ہم نے کامل لے لیے جو بھی کامل نکلتا ہے وہ ہم نے y بائر رکھا اور یہاں پہ آجتا ہے x² پلس y² اور 2 x² پلس y² اور نیچے x کامل آجتا ہے اور x² پلس y² اور 2 x² پلس y² اوپر والے جو چیز ہے یہ ہمارے پاس ہوتی ہے y کی اکول اور جو نیچے والی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ سارے cancel out یہاں سے یہ بھی cancel out یہ بھی cancel out اور بھی چھے x بائر رہتا ہے تو ہم نے یہ prove کرنا تھا دیو بھی dx ہو رہا ہے x بائر y بائر x ہنس proved simple اس کے بعد question number ہمارے پاس ہے 12 جو کہ last question ہے اس exercise کا important question ہے if y is equal to 10 p tan inverse x یہ ہو تو show dad یہ سارے چیز ہم نے prove کرنا ہے simple اب آپ notebook اپنے پاس open کریں ہمیں پتا ہے کہ جو first step لے رہے ہوتے ہیں وہ ہم لے رہے ہوتے ہیں کس کا جو بھی آپ کے پاس function ہوتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں y is equal to this یہاں پہ ہے ہمارے پاس function یہاں پہ کیا ہے tan ہے tan کیا کہ یہ سارا angle ہے تو tan کو اس طرف لے کے جائیں گے تو tan inverse ہو جائے گا اور یہ tan inverse y ہو جائے گا ادھر ہمارے پاس رہتا ہے p tan inverse x بہت easy ہے لیکن most important question ہے اگر آپ fatal body یا pindy body ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ tan inverse y یہاں پہ جید رہا جائے گا اور یہاں پہ p tan inverse x رہا جائے گا یہاں پہ differentiate کریں with respect to x تو differentiate کیسے کریں گے tan inverse کا ہمارے پاس جو فرمولہ ہوتا ہے one by one plus x کا square تو یہاں پہ y ہے تو ذریعہ پاس y آجے گا x کی جائے گا اور اوپر square اور derivative کس کا آئے گا اس y کا تو کیا ہو جائے گا dy by dx یا آپ y1 لکھ لیں جو آپ کا دل کر آپ مرسی لکھ لیں y1 کا مطلب سمجھیں کہ dy by dx ہے اگر یہاں پہ y2 لکھا ہو تو اس کا مطلب کہ double derivative ہے y3 یہ ہو تو اس کا مطلب triple derivative ہے اس کے بعد یہاں پہ p باہر آئے گا tan inverse کے اوپر ہم نے فرمولہ لگا دینے one plus one plus x کا square derivative of x one ہو جائے گا تو simple is dead اس میں کوئی بھی اتنی مشکل چیز نہیں ہے اب کیا کریں گے کہ y کو یہاں پہ دیکھیں آپ y اوپر آجے گا cross multiplication کر دیں یہ y1 ادھر ہے تو y1 کے اس کے ساتھ multiple ہوگا one plus x square تو وہ یہاں پہ آگے یہ والی چیز ہے اس one کے ساتھ بطلب p کے ساتھ multiple ہوگا تو وہ یہاں پہ آگے تو ہمارے پاس کیا وہ one plus x square y آگے اب یہ والی چیز سارے اٹھ کے اس طرف چاہے گی minus ہو جائے گی p one plus y کا square is equal to zero تو prove کیا کرنا تھا یہی تھا کہ one plus x square y1 minus p one plus y square is equal to zero تو یہ چیز ہمارے پاس proved ہوگی ہے normal اسی کے ذاتھ ہم ویڈیو کو یہاں پہ end کریں گے اور ہماری جو exercise ہے 2.5 12 class کی وہ end ہوئی ہے next ویڈیو میں ہم انشاءاللہ 2.6 سے start کریں گے اور ایک نئے فرمولاس کے ساتھ اور نئی motivation کے ساتھ اور اگر آپ چینل پہنے ملے نئے ہیں چینل کو subscribe نہیں کیا وہ آپ نے بھی تک تو چینل کو subscribe کر دیں تاکہ آپ کی support کے through ہم انشاءاللہ اسی طرح کی informatic کی ویڈیو ہے وہ بناتے رہیں